اللہم کل ولی جکل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعنی آبائی فی ہا ذہ الساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظا وقائدا مناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ورزکا طوان و تمتعه فيها طویبا یا مدبر الامور یا باعث من في الخبور یا مجری البخور یا ملجن الاحديد للاود علیہ السلاة والسلام سلع لا محمد وآلہ رفع البنا ما انت اہلو و لا تفعل بنا ما نحر احلو مجاہن نبی جو آلہ التوحرین بفضلکا و بکرمکا یا اکرم الاکرمین ملک سلوات پر لے محمد وآلہ وآلہ محمد وآلہ 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 например تمام مومنینِ مرہومین مومناتِ مرہومات شہدہِ ملت اپنے اپنے مرہومین اور حاجی نظر محمد والداللہ باقش مرہوم ان کے گناہوں کی باقشش اور بلندی درجات کے لئے بھی صلوات پڑھ لیں محمد علیہ وسلم تمام مومنین کے حواج شریعہ کی برابری اور ایک مومن قائد میں ہیں ان کی قائد سے رہائی کے لئے باقش بلند صلوات پڑھ لیں محمد علیہ وسلم حضرت حجت علیہ السلام کی آمد اور سلامتی کے لئے بھی صلوات پڑھ لیں محمد علیہ وسلم لا حول ولا قووة الا باللہ والعلي العظیم توکلت على الحیوی الڈی لہی لا یموت والعمد للہ الڈی لم یتخذ صاحبتا ولا ولدہ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الظُّلِّ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا السلام و السلام على رسولِهِ الْكَرِيمِ عَبِ الْكَاسِمِ مُحَمَّدًا الْمُصْطَفَى وَعَلِهِ التَّيِّبِينَ آتَّاهِرِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ المزلومِينَ الَّذِينَ أَذْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَاهَرَهُمْ تَتْهِيرًا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وَفِرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَهُوَ اسْدَقُ السَّادِقِينَ وَكَوْلُهُ الْحَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ سلوات پر لے محمد خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام برادران اور بزرگان کا اس مقام مقدس پر مقدس مقصد کے لئے تشریف لانا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے خداوند عالم تمام مراکز علمیہ ان کے بانیان ان کے اساتذہ ان کے معامنین اور بالخصوص اس جامعہ علمیہ کے معامنین مدرسین بانیان ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے ہر دور میں علم اور علماء کا ساتھ دینے والے خداوند عالم ان کو دنیا کے کسی دکھ اور غم میں مبتلا نہ فرمائے قرآن مجید سورہ فاطر آیت نمبر اٹھائیس پوری آیت نہیں پڑی آیت کبھی ایک حصہ پڑا ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے لوگوں میں سے خشیت خشیت الہی رکھنے والے صرف علماء ہیں کل سے جلسہ شروع ہے آپ نے علماء اور وائزین کے خطاب سے استفادہ کیا ہے میرے بعد پڑھنے والے موجود ہیں جب تک وہ نہیں آتے اور جو مومنین تھکے بیٹھے تھے وہ سانس لے کے واپس نہیں آ جاتے ایک آیت اور ایک روایت اس کا ترجمہ کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ خشیت ہے خشیت خدا رکھنے والے لوگوں میں صرف طبقہ علماء ہے دو لفظ ہیں قرآن مجید اور روایات میں استعمال ہوئے ہیں دونوں کا ترجمہ ہم ڈر یا خوف مترجمین نے بھی یہی کیا ہے اور ہم بھی یہی سمیتے ہیں کہ خوف اور خشیت یہ ایک چیز ہیں علماء تفسیر فرماتے ہیں بلکہ علماء لغت وہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک بات ہے عدب میں بھی ہے اور اصول الفقہ کے مقدمہ میں استعمال ہوتی ہے ترادف ایک معنی کے لیے کئی الفاظ کہونا اس کو عدب میں ترادف کہتے ہیں شیخ مظفر علیہ رحمہ نے اپنی کتاب اصول الفقہ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ترادف کے بعض علماء قائل نہیں ہیں مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ گھوڑے کے لیے تقریباً ہزار لفظ ہے عربی زبان میں ایک چیز ہے گھوڑا اس کے لیے تقریباً ہزار کے قریب لفظ ہے جو اس ایمانے پر دلالت کرتا ہے علماء عدب فرماتے ہیں بعض یہ نظریہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک معنی کے لیے یہ اتنے الفاظ ہیں یہ درست نہیں بلکہ جتنے الفاظ وض ہوئے ہیں ہر لفظ وض کرنے والے کا مقصود اور تھا اس سے خوش کی مجلس کال سے مجلس شروع ہوئی ہے ابھی تک آپ نے کوئی سنی ہے میں بھی اس لیے شروع ہو گیا ہوں اس باس کو کہ آپ جو بیٹھنے والا جرم آپ نے کیا ہے میری مجلس میں اس کی آپ کو سزا دوں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عزیز کرنا تھا کہ مفسرین نے خشیت اور خوف خوف کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے خشیت کا لفظ بھی آیا ہے میں پہلے تو مجلس سے کم پڑھتا ہوں جہاں مجھ سے کم پڑھوائی جاتی ہیں اور جہاں جاتا ہوں یاد کرتا رہتا ہوں کہ پریشانی ہوتی ہے پہلے مسکین صاحب بھی آپ کو اشارہ کر رہے تھے کہ خیال رکھ نہ کہ میں آپ کی تھوڑی داد کی وجہ سے گیر نہ جاؤں اور ہے ہمارے ایک بزرگ تھے بہت اچھ ہوایز تھے اس دنیا سے چلے گئے ہیں خدا وند عالم ان کے درجات بلند فرمائے وہ کبھی ان کے پاس بیٹھتے تھے وہ کہتے تھے دو گھنٹے کی مجلس میں تیار کر کے جاتا ہوں جب آگے سے مجمع چپ کر جاتا ہے تو دو گھنٹی کی مجلس دس منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ میں جو مجلس پڑھ نہیں ہے وہ مجلس اگر آپ داد نہ دیں تو مجھے بھولتی نہیں ہے نہ میں آپ کے لئے بد دعا کروں گا نہ آپ سے ناراض ہوں گا لیکن آپ جہاں جہاں تشریف فرما ہے مولانا بھی اشارہ کر رہے شب قدر کے آمال لکھ ہوئے ہیں آپ نے مطالعہ فرما ہوگا وہاں شیخ صدوق علیہ رامہ کی ایک روایت آمال کے زمن میں نقل ہوئی ہے جتنے آمال ہیں شب قدر کے جن میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک عمل سور اقت نماز ہے وہ اب جو زبردست ہی آمال کرواتے ہیں وہ پیش نماز کو جو دیتے ہیں شب قدر آگے کہ آپ قضاء پڑھائیں کہ یہ جو مسجد میں آیا ہے یہ نہ سن جائیں شیخص دوگ علیہ رامہ نے فرمایا کہ ان تمام آمال شب قدر میں سے سب سے افضل عمل یہ ہے سارے آمال ایک طرف اور ایک دین شناس کی محفل میں بیٹھ کر دین کی معرفہ تاصل کرنا ان سب آمال سے افضل ہے خدا کرے ہماری یہ نشست یہ ہمارا وقت اسی مجلس میں شمار ہو میں اس وجہ سے پریشان نہیں ہوتا کہ مجمج چلا کیوں گیا ہے یا آپ داد کیوں نہیں دے رہے توجہ نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے مجھے بھی مجلس بھول جائے خشیت اور خوف کا فرق بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ خشیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی کسی چیز کی معرفت رکھتا ہو اس کی عظمت کو دیکھے اور اس عظمت کے باعث اس کے دل میں ایک عیبت ایجاد ہو مثلاً ابھی سٹیج بر قبلہ صاحب تشریف لے آئیں بچے بھی بیٹھے ہیں اگر یہاں سو چھوٹا بچہ بیٹھو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون آیا ہے زہر ہے وہ اگر صحیح انداز سے بیٹھ نہیں ہے دوسری انداز سے بیٹھ رہیں گے اگر شور کر رہے تھے شور کرتے رہیں گے اس مجمع میں جو سمجھتا ہے